اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشی سے چکر لگا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں ہر شخص کی یہ دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں ٹھہریں عورتیں اور بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے یہ جمعہ کا دن تھا بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر رہے مسجد نبوی کی تعمیر اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کر لی جاتی تھی پھر وہی جگہ خرید لی گئی جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جس کی دیوار کچھی انٹوں کی تھی ستون خجور کے درخت کے لکڑی اور چھت بھی خجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا مسجد کے ساتھ دو حجرے بنائے گئے ایک حضرت امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسرا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ chemical کی دو صاحب زادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام قلسوم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ آ گئیں اور تیسری صاحب زادی زینب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے خامد ابو لاس نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے نہ آنے دیا اور ایک شخص کو بھیجا مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو مدینہ طیبہ لے آئے اس وقت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سب اہل و آیال کو مدینہ بلوا لیا اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے تھے جن کو سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو راستے میں آتے آتے ہی ان کی وفات ہو گئی مشروعیت جہاد پہلی ہجری میں جہاد کی مشروعیت ہوئی یہاں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو ضروری ضروری باتیں ہیں وہ آپ ذہن نشین کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تریپن سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ تقریبا سامنے آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال آبا و اجداد بچوں سے زیادہ اسلام کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے بلبوتے پہ کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیمی کی حالت میں پرورش پا رہے ہیں چھٹے سال میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی عزیز و اکارب ایک کلمہ حق سننے کی وجہ سے دشمن ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تری پن سالہ زندگی اس طرح گزری کہ انتہائی بے سر و سمانی اور بے کسی کے بعد جب اسلام کو ظاہری قوت حاصل ہوتی ہے اور بڑے بڑے بہادر اور شجاع لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ظالموں کے ظلم کا جواب تک بھی نہ دیا بلکہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسلام کی اشاعت کی اگر بہمی مقالمے کی نوبت آئی ہے تو نہیت حسن تدبیر اور نرم کلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے دیکھیں تو صحیح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح تفیل بن عمر دوسی اور اس کے قبیلے وغیرہ تو ان سب پر کس نے تلوار اٹھائی تھی یہ بغیر تلوار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تری پن سالہ زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سبر امانت دیانت سب یہ واقعات ان کے سامنے تھے تو اس سے مرعوب ہو کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان پر یہ حقیقت کھلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ واقعی یہ سچے ہیں اور جو یہ دین لائے ہیں وہ بھی سچا ہے اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں ہے اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر تلوار کے لحاظ سے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک منصف ایک منصف مزاج انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ تھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں جو جہاد کی فرضیت ہو رہی ہے وہ کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی ہے تو اسے یہ یقین کرنا پڑے گا جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلہ گھونٹ کر جبر کے ساتھ اپنے اندر داخل کیا ہو اسی طرح وہ مذہب بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس میں سیاست نہ ہو وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو اور ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد آزا کا اپریشن کرنا نہیں جانتا یہ ایک دنیا کی مثال سے صاحب کتاب نے سمجھایا ہے باقی انشاءاللہ ابھی کچھ تفصیل باقی ہے تو وہ کل کے سبق میں ہم کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ